2019 کو ہماری دوگرا ریاست کو توڑا گیا تھا ہمارے مہراجہ حری سنگھ جی کی جو ہمارے بزرگوں کی ویراست تھی ہندو مسلم سکھ اسائی کچھ اور پکروال چناویلی پیر پجال پہاڑیوں کی جو ویراست تھی اسے توڑ کر کے ریاست کو خوبصورت ریاست کو ممولی سا یونین ٹیرٹری بنا دیا اور اس کا بھی بٹوارہ کر دیا اور ہمارا ایڈنٹی کلچر ڈیموگریفی اتحاظ سب چھل لیا تب سے پانچ کس دوہزار رنیس جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے انکانسٹیشنل فیصلوں کے خلاف جمہو کشمیر کی عوام کالے دن کے طور کے اوپر فلیک دے کے طور کے اوپر جمہو کشمیر کی عوام بناتی ہے نمبر ایک نمبر دو جمہو کشمیر میں بھارتی جنتہ پارٹی سے حالات تو صدر نہیں رہے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ چھے سو سے زیادہ آتنکوادی پرینڈ کمانڈوز جمہو کشمیر میں گھسائے ہیں اور تمام سڑکیاں نیشنل اور پرنٹ میڈیا میں یہ ہے کہ جمہو ریجن اور جمہو کشمیر میں آتنکواد فیل رہا ہے پھر جمہو کشمیر کی عوام کے ساتھ ان کے زخموں کے اوپر یہ نمک بھارتی جنتہ پارٹی کیوں لگا رہی ہے ایک طرف آپ نے ہماری ریاست توڑ دی ہمارا وقار ہمارا وجود ہمارا پہچان اور یہاں تک کی ہماری شناخت آپ نے چھین لی اور اس کے بعد آپ پورے دیش میں جن جن ریاستوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے وہاں پہ ایبروگیشن آف آرٹیکل تیس سو ستر منانے کا تمام بچوں کو سکولوں میں آرڈر پاس کر دیا ہے یہ بڑی افسوس کی بات ہے نمبر دو ہم دیش کے پردھان منطری ننیدر موڈی جی جمہو کشمیر میں حالات خراب جو ہو رہے ہیں جمہو میں پڑتا ہوا آتنکواد اور چھے سو کمانڈوز اور ساتھ میں بارڈر ایکشن ٹیم کے سینہ کے پاکستان کے لوگ کیسے جمہو کشمیر میں آئے کیا وہ آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں اس کے اوپر ہوم منسٹر اور پرائیم منسٹر صاحب بیان جانی کرے نمبر ایک اور نمبر دو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ آتنکوادی آئے ہیں تو کیسے آئے ہیں پچھے پچاس دنوں میں پندرہ سے زیادہ بڑے حملے ہو چکے ہیں اور کتنی شہادتیں ہو گئی اور ساتھ میں ہم ایک اور بڑا ضروری پیغام بھارت کی سرکار کو بھیجنا چاہتے ہیں جمہو کشمیر میں بہت سے شیعہ مسلم ہیں ان کی بھی بھارت سرکار کو یہ اپیل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیاہ ایشوشییشن نے بھی بھارت سرکار سے مدد مانگی ہے کہ آپ یہاں پہ ہماری مدد کی جائے پاکستان میں کیونکہ پاکستان کی سینہ اور مسلم وہاں پہ سلوٹرنگ کر رہے ہیں شیعہ مسلم کو زبا کر رہے ہیں اور یہی نہیں وہاں پہ ہندوز اور سکھوں کے مندر مسجد گردوارے گرائے جا رہے ہیں اور اس ساتھ میں دھرم پریورتن ہو رہا ہے پردان منتری جی آپ کے آئے ہیں اگر ان باتوں میں سچائی ہے کہ جمہ کشمیر کے اندر سیسوں کے قریب جو بیٹ کمنڈوز ہیں وہ آئی ہوئی ہیں جمہ کشمیر کے حالات کیوں بہتر ہو رہے ہیں جمہ کشمیر میں آج جو ٹوریزم جو ہے وہ بڑھ رہا ہے جمہ کشمیر ایک بات کو چھوڑیے ٹوریزم کی بات کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے ٹوریزم کو دیکھ کر کے پترگر نیترو آپ کیسے بھول جاتے ہیں جمہ کشمیر میں ٹوریزم کے جتنے بھی ٹوریس سپورٹس ہیں وہاں پہ جتنے بھی ٹوریس ہٹس ہیں یا ریزیڈنشل ایکومنڈیشن ہے وہ ساری نیلام بیچی جا رہی ہے پرائیوٹائز کی جا رہی ہے جس طریقے سے امبانی اور علانی کو دیے گا جس طریقے سے سمارٹ سٹی کے ٹھیکے شراب کے ٹھیکے پاور پروجیکٹ پرائیوٹائزیشن ہو گئی ہمیں تمہار کے بڑے بڑے سمارٹ میٹر اس طریقے کی یہاں پہ سرکاریں چلائی جا رہی ہیں آپ ٹوریس سپورٹ کی بات کر رہے ہیں یہاں کا لیتھیم تک نیلام نکال کر کے لے جایا جا رہا ہے ہمیں بجلی ملتی نہیں اور ہمیں سمارٹ میٹر اور بجلی نہیں ملنے کے بعد دنہی بھاری قیمتوں کے اوپر ہمارے پاور پروجیکٹ واپس کی دیئے ہیں آپ ٹوریزم کی بات کرتے ہیں ٹوریس دیپارٹمنٹ میں بچوں کی ریکروٹمنٹ ہونی چاہیے برتیاں ہونی چاہیے وہ آپ نہیں کریں گے لیکن جتنے ٹوریس سپورٹس ہیں پتنی ٹاک سروی سر مانسر جتنے بھی کشمیر کے ہیں وہاں پہ جو ریزیڈنشل ہٹس ہیں بارامولہ پہلگام گلمرگ میں وہ پیچ کر کے پرائیوٹائز کر کے ٹوریس سپورٹس کی ہٹس کو باہر کے ٹھیکے داروں کو دیا جا رہا ہے یہ کہتے ہیں جمہو کشمیر چل رہا ہے ہم یہ بتا دیں پردان منطری جی جمہو کشمیر کو لے کر ایک بیان جاری کریں کہ جمہو کشمیر میں جمہوریت کب حال ہوگا کب اشملی کے چناپ ہوں گے اور کب ریاست کا درجہ واپس کیا جائے گا ہمارے جمہو کشمیر کا نوجوان دربدر ہو رہا ہے ان کو روزگار نہیں ہے اور آپ جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولتے چرے آ رہے ہیں اور ہمارے زخموں کے اوپر مرہم لگانے کی بجائے آپ ایبروگیشن آف آرٹیکل تین سو ستر کے جشن جیت منا رہے ہیں